میرا نام تپسیہ ہے میں جائپور جیسے خوبصورت شہر میں رہتی ہوں میری اپنے پتی کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی لیکن ایک دن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے میری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا کیونکہ اس غلطی کو انجام کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے ہی دیا تھا اس لئے میں اپنی غلطی کا قصور وار صرف اپنے آپ کو ہی ٹھہراتی ہوں اپنی اچھی خاصی زندگی کو میں نے ہی تباہ کیا تھا مجھے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی میری اس غلطی کے بارے میں اگر آپ کو بھی پتا چلے گا تو آپ کی بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے میں نے اپنے پتی کے بھروسے کو چکنچور کر دیا تھا پر مجھے کیا پتا تھا کہ میں جس پر بھروسہ کرتی ہوں وہ انسان انسان نہیں ہے بلکہ ایک حیوان ہے جس نے میرا بھروسہ توڑ دیا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنی کلہاڑی کو اپنے پیر پر ہی مار لیا ہو کیونکہ ایک دن میں کڑکتی ہوئی دھوپ میں بازار کی بھیڑ کی بیچ میں موجود تھی میں بھیڑ میں سے نکلتی ہوئی سبزی کے ٹھیلے کی طرف بلڈ رہی تھی میں نے اپنا چہرہ ساری کے پلو سے صاف کیا تھا کیونکہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے میری چہرے پر پسینہ آ رہا تھا میں جوان اور خوبصورت تھی میری شادی کم عمر میں ہی ہو گئی تھی لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے مجھے گھر سے بہار نکلنا پڑتا تھا لوگوں کے بیچ اکیلے چلتے ہوئے مجھے ہر ٹائم ڈر ستاتا تھا کہ کوئی میری خوبصورتی کی طرف دھیان نہ دینے لگ جائے اور میرا اکیلے بازار میں آنا جانا کسی کی نظر میں نہ آ جائے اس لئے میں اپنے ساتھ اپنی پڑوسن کے بارہ سال کے بیٹے کو لے کر نکلتی تھی کوئی بڑا تو میری سیفٹے کے لیے نہیں تھا پر میں کرتی بھی کیا مجھے اپنے ساتھ کے لیے ایک بچے کے سہارے کی ضرورت ہی کافی تھی کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے یہی ساری امید میں اس بچے کے ساتھ لگاتی تھی لیکن آج وہ میرے ساتھ بازار نہیں آیا تھا کیونکہ اس کے ایکزام چل رہے تھے اور وہ ٹیوشن گیا ہوا تھا اگر میں کسی کی نظر میں آ جاتی تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی مجھے اس بات کا اچھے سے آئیڈیا تھا نہ جانے مجھے پولیس پر بھروسہ کیوں نہیں تھا اور نہ ہی میں اب لوگوں کے ہمدرد بیہیویر سے دھوکہ کھاتی تھی کیونکہ کچھ سالوں پہلے میری شادی سے پہلے میری فیملی بہت بڑا دھوکہ کھا چکی تھی تب ہی سے مجھے بازار میں نظر آتا ہر چہرہ بنافٹی لگتا تھا اور ہر مسکرہت جھوٹی تھی مجھے سبزی لینے کے بعد اپنے بیمار پتی کے لئے دوائی بھی لینی تھی اس کے لئے مجھے میڈیکل سٹور پر بھی جانا تھا میں بھیڑ کے بیچ سے نکل رہی تھی جب میری نظر فٹ پات پر بیٹھے ہوئے ایک اٹھارہ سال کے لڑکے پر پڑی وہ لڑکا شکل سورت سے کافی اچھا تھا لیکن اس نے کپڑے بس معمولی سے ہی پہنے ہوئے تھے اور فٹ پات پر وہ بے بسی سے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا جب میرا دھیان اس پر چلا گیا میں افسوس کرتے ہوئے اسے دیکھ کر اس کے پاس گئی اور جا کر اسے تھوڑے سے پیسے دیئے مجھے لگا کہ وہ بھیق مانگ رہا ہے مگر اس نے تو مجھے میرے پیسے واپس کر دیئے اور نظر جھکا کر کہنے لگا کہ ماف کرنا مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو مچال سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی غریب فیملی سے ہے لیکن مجھے اس کے خودداری بہت اچھی لگی تھی میں نے اسے ایڈوائز دی کہ تم جوان ہوں تم جا کر محنت مزدوری کر کے پیسہ کماؤ لیکن تم یہاں فٹ پات پر بیٹھو گے تو یہاں بیٹھے رہنے سے تو صرف تمہیں بھیقی مل سکتی ہے لوگ میری طرح تمہیں بھیکاری ہی سمجھیں گے اس سے بہتر ہوگا کہ تم کہیں جا کر نوکری تلاش کرو میری ایڈوائز پر وہ سیڈ ہو گیا تھا کہنے لگا کہ میں لاچار ہوں اس لئے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں میں محنت مزدوری نہیں کر سکتا وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا کچھ قدم چل کر لڑکھڑا گیا اس کے ایک ٹانگ میں پولیو تھا میں یہ دیکھ کر شوق رہ گئی تھی اور مجھے اس کے حالت پر بہت افسوس بھی ہوا تھا میں نے فوراں ہی پیسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس سے کہا کہ کیا تم میرے لئے کام کرو گے میں تمہیں رہنے کے لئے جگہ بھی دوں گی اور تمہیں پیسے بھی دیا کروں گی میں نے اسی ٹائم فیصلہ کر لیا تھا کہ اس لڑکے سے باہر کے سارے کام کروا لیا کروں گی تاکہ مجھے اکیلے اس طرح سے بزاروں میں بھیڑ کے بیچ گھومنا نہیں پڑے گا میں اس ٹائم یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ جوان لڑکا ہے جبکہ میرے پتی اور میرے گھر والوں نے ہمیشہ مجھے یہی سمجھایا تھا کہ کسی بھی انجان مرد پر کبھی بھروسہ مت کرنا مگر میں دوسروں سے بہت جلدی ہمدردی کر لیا کرتی تھی اس کی حالت پر مجھے افسوس ہوا تھا اس لئے میں چاہتی تھی کہ میں اس لڑکے کی مدد کروں وہ میری بات پر بہت خوش ہو گیا تھا میں نے جلدی سے میڈیکل سٹور سے دوائی لی اور اس لڑکے کو لے کر میں اپنے گھر آ گئی تھی میرے پتی نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے تھے کہ میں آخر کس کو گھر میں لے کر آ رہی ہوں میں نے اپنے پتی کو اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ بیچارہ غریب ہے لاچار ہے اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اس کا اس دنیا میں بھی کوئی نہیں ہے اس لئے میں نے اسے کام پر رکھ لیا ہے میرے پتی اس لڑکے کے سامنے تو خاموش ہو گئے مگر اکیلے میں مجھے غصہ دکھانے لگے اور ڈاٹنے لگے کہنے لگے کہ تم ایک جوان لڑکے کو گھر لے آئی ہو یہ کوئی بچہ تو نہیں ہے تمہیں ابھی لوگوں کے بارے میں اندازہ نہیں ہے اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں ہر دن نہ جانے کتنی وارداتوں کو انجام دیا جاتا ہے اس لئے کسی پر ہمدردی نہیں کرنے چاہیے میں نے اپنے پتی سے ریکویسٹ کی اور کہا کہ مجھے اب باہر کے کام کے لئے اچار ہے اس لئے ہم اس کی پریشانی کو اگنور نہیں کر سکتے اور پھر ہم اسے پیسے دے کر ہی تو اس سے کام لیں گے میری زد پر میرے پتی خاموش ہو گئے تھے کیونکہ میرے پتی نے ہمیشہ میری زد پوری کی تھی ہمارے گھر کی مجبوری بھی تو ایسی تھی کہ میرے پتی جوان تھے مگر وہ ہارٹ کے پیشنٹ تھے اور ان کی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی ٹائم ان کے دل میں درد اٹ جاتا تھا اپنی حالت کی وجہ سے میرے پتی آل لائن گھر پر ہی کام کرتے تھے وہ ہر ٹائم گھر میں رہتے تھے اور دوائیوں کا لگتار سیون کرتے تھے مجھے مجبوراں گھر کا راشن سبزی حالکہ ہر چیز لینے کے لئے ہی گھر سے بہاں نکلنا پڑتا تھا کیونکہ اس گھر میں ہم دونوں ہی رہتے تھے میں اب گھر سے بہاں نکلنے سے گھبرانے لگی تھی کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی اور کوئی بھی مجھے دیکھ کر چونک جاتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اس لئے گلی کے کچھ لڑکے مجھے گھور گھور کر دیکھتے تھے وہ لڑکہ لاچار تھا مگر اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ بازار کا ہر کام ذمہ داری سے کرے گا اور مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا اس نے اپنا نام سنیل بتایا تھا میں بے فکر ہو گئی تھی کیونکہ مجھے وہ لڑکہ بہت شریف لگ رہا تھا کی تھی میرے پتی نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا اور خود کو کمرے میں بند رکھنے لگے تھے میں گھر میں سارا دن کام کرتی رہتی تھی اور وہ لڑکہ بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا تھا یا پھر مجھے باہر کا کوئی کام ہوتا تو وہ فوراں اسے کر دیا کرتا تھا کبھی کبھی مجھے اس کا اپنی طرف اتنی گوھر سے دیکھنا کچھ عجیب بھی لگتا تھا میں نے گھر میں ساری چھوڑ کر سلوار سوٹ پہننا شروع کر دیا تھا میں ساف دھانی برتی تھی اور دوپٹے کو پھیلا کر اڑتی تھی تاکہ اس لڑکے کا دھیان میری طرف نہ جائے مجھے پتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میری عمر بھی کم ہے اسے لئے اس کی نظر بھی شاید میری خوبصورتی سے نہیں ہٹتی ہوگی اپنے پتی کے بار بار سمجھانے پر بھی مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو گھر کے اندر لا کر ٹھیک نہیں کیا تھا اس ٹائم مجھے صرف اپنی آسانی دکھ رہی تھی اس کو میں نے اپنے ہی گھر میں بنا ہوا چھوٹا سا سٹور روم دے دیا تھا وہ وہی پر ہی رہنے لگا تھا اس لڑکے نے میرا بہت ہاتھ بٹایا تھا وہ ہر کام کرنے کے لئے تیار رہتا تھا بلکہ بازار سے بھی سارا سمان لے کر آتا تھا اس کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا سارا دن وہ گھر کے آگن میں پڑی ہوئی کھٹیا پر بیٹھا رہتا تھا اور رات ہوتی تو سٹور روم میں سونے کے لئے چلا جاتا تھا ہمارے گھر کا آگن بہت بڑا تھا اور ایک طرف پودھے لگے ہوئے تھے میرے پتی کی جب سے طبیعت خراب رہتی تھی میں بیزی رہنے لگی تھی اور تھکان کی وجہ سے ہم دونوں نے پودھوں کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا اب وہ لڑکہ سارا دن ان پودھوں کے ساتھ لگا رہتا تھا مجھے وہ لڑکہ دیکھنے میں بہت سیدھا سادھا لگتا تھا میں اس کی لاچار اور اس بگڑی ہوئی زندگی پر بہت افسوس کرتی تھی مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا بلکل بھی نہیں ہے میرے ہوش تو اس دن اڑے تھے جب میں رات کے ٹائم پر کمرے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے سے باہر نکلی تھی مجھے کچن کے پاس سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی رہی تھی تو میں گھبرا گئی تھی میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی کیونکہ سامنے تو سنیل کھڑا ہوا تھا ہمارے کچن کے دو دروازے تھے ایک پورشن کے اندر کی طرف کھلتا تھا جبکہ دوسرا آگن کی طرف کھلتا تھا ہمارا آدھا پورشن بند تھا اور باقی کا سارا آگن کھلا ہوا تھا وہ لڑکہ شاید میری جاگ جانے کا اندازہ لگا چکا تھا تب ہی آگن میں کھلنے والے دروازے سے باہر نکل رہا تھا مگر لاسٹ مومنٹ پر میں نے لائٹ آن کر دی تھی وہ لڑکہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور گھبرا تے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اسی لئے میں کچن میں کھانا کھانے کے لئے چلا آیا تھا کچن میں تو سارا کا سارا سامان ویسا کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا کیونکہ میں نے سونے سے پہلے سب سمیٹ کا رکھ دیا تھا اس لڑکے کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور پسینہ بھی نظر آ رہا تھا نہ جانے وہ یہاں پر کیا کر رہا تھا کہ میرے آنے پر وہ اس طرح سے گھبرا گیا میں اس کی حالت پر خاموشی سے سر ہلانے لگی میں اس ٹائم خود بھی بہت ڈر گئی تھی اس لئے اس سے زیادہ سوال نہیں کر سکتی تھی وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا تھا اور میں پریشانی میں پانی ہی پینا بھول گئی تھی میں کمرے میں جا کر بھی سو نہیں پائی تھی وہ لڑکا سنیل کچن کے دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا کیونکہ ہمارے اندر کی پورشن میں اسٹرور روم نہیں تھا بلکہ بہار آگن میں ایک کونے کی طرف کو چھوٹا سا اسٹرور روم بنا ہوا تھا وہ رات کو ہی تو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تھا مجھے کبھی آئیڈیا ہی نہیں ہوا کہ وہ رات کے ٹائم گھر کے اندر بھی داخل ہوتا تھا یہی سب کچھ سوچتے سوچتے مجھے کب نیند آگئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا پھر اگلی صبح اس سے پہلے کہ میں سنیل سے کوئی سوال کرتی وہ ناشتہ لینے کے لئے آیا اور شرمندہ ہو کر کہنے لگا میں رات کے ٹائم بہت بھوک لگنے کی وجہ سے گھر میں آیا تھا میں اپنی اس حرکت پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں اس لڑکے کا جھکا ہوا سر اور شرمندگی دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو بہلا لیا تھا مجھے لگا کہ وہ سچ میں بھوک کی وجہ سے ہی آیا ہوگا اس لڑکے کے معافی مانگنے پر بات وہیں ختم ہو گئی تھی اور میں نے اپنے پتی کے سامنے اس بات کا بلکل بھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا اور یہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں گھر کے ہر معاملے سے اپنے پتی کو انجان رکھ رہی تھی میرے پتی تو بے فکر تھے کہ سچ میں یہ لڑکا اچھا ہے اگلی رات میری آنکھ پھر سے کھل گئی تھی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی میرے دماغ میں اس لڑکے کی حرکت ابھی بھی موجود تھی میں نے کچھ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کے پاس موجود تھا چونک گئی تھی اس بار لائٹ آن کرنے پر کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا میں نے کسی کے وہاں پر نہ ہونے کو اپنا وہم سمجھ لیا تھا اور میں گھر میں گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی ہے تو نہیں لیکن مجھے کوئی بھی نہیں دکھا تو پھر میں کمرے میں واپس آ گئی تھی اس کے بعد میں کئی راتیں اسی طرح سے جاگ جاگ کر چیک کرتی رہی اور ہر بار مجھے ایسا وہم ستاتا کہ گھر میں رات کے ٹائم پر کوئی اور بھی موجود ہوتا تھا اور جاگ رہا ہوتا تھا مگر ایک دن کھانا بناتے ہوئے اپنے پتی کی ایک بات پر میں چونک گئی تھی جب میرے پتی نے کچھ سوچتے ہوئے شبدوں میں مجھ سے کہا تھا کہ آج کل سنیل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کئی راتوں سے نہیں سویا اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی ہوتی ہے اور دن بڑ جہاں بھی بیٹھتا ہے نیند میں چلا جاتا ہے میں نے اپنے پتی سے کہا کہ اسے کوئی کام نہیں ہوتا اس لئے وہ سوست رہتا ہے پھر ہی انسان کو ویسے بھی نیند آتی رہتی ہے میرے پتی نے میری بات کو سن لیا اور پھر وہ اٹھ کر کمرے میں چلے گئے تھے مگر میں خود سوچ میں گم ہو گئی تھی کہ وہ لڑکا شروع کے کچھ دن تو بلکل ٹھیک رہا تھا مگر اب وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا تھا جب وہ بازار جاتا تو بڑی ہی جلدی سارا سامان خرید کر گھر واپس آ جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ بھاگ کر آیا ہو حالکہ وہ تو لاچار تھا اور ایک لاچار انسان کے لئے بھاگنا ممکن نہیں ہوتا وہ لڑکا اب ہر وقت جلدبازی میں رہنے لگا تھا میں اس کے اس چینجز کو محسوس کر رہی تھی مگر کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی ایک دن سنیل سبزے لے کر آیا تو بری طرح سے ہاپ رہا تھا میں اس کی حالت پر بہت گھبرا گئی تھی اس کا رنگ بلکل پیلا ہو رہا تھا میں نے پریشانی سے سوال کیا تو وہ کہنے لگا کہ سامان بہت بھاری تھا اس لئے میں تھک گیا ہوں وہ جوان اور ہیلدی تھا مجھے اس کی اس بات پر شک تھا وہ سچ نہیں بول رہا تھا میں نے سیریس ہو کر اس سے کہا کہ اگر یہ کام تمہارے لئے مشکل ہو چکا ہے تو تم واپس جا سکتے ہو میں اپنا کام خود سنبھال لوں گی میری بات پر وہ جلدی سے سیدھا ہوا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں اب میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑ سکتا میں اس کے ان شبدوں پر چوک گئی تھی اور اسے دیکھا تو وہ ہس کر کہنے لگا کہ آپ بہت کمزور ہو یہ کام آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ کام آپ نہیں کر سکتی ایسے کام مجھ جیسا نوجوان لڑکا ہی کر سکتا ہے وہ مجھ سے کئی بار یہ بات کہہ چکا تھا کہ میں کمزور ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی مگر میں نے پہلی بار اس کے شبدوں کو محسوس کیا تھا مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ احساس دلاتا تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی اچانک مجھے لگنے لگا کہ راتوں کو جو وہم مجھے ستاتا تھا وہ بھی سچائے ہی تھی اور شاید یہ سنیل ہی تھا جو رات کے ٹائم پر اندر آ جاتا تھا مگر بینہ سبوت کے میں اس لڑکے پر الزام نہیں لگا سکتی تھی اسی کنفیوجن میں ایک رات میں سوئی نہیں تھی اور مجھے نین نہیں آ رہی تھی میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی سنیل مجھے نظر آ گیا تھا اس رات چاند کی روشنی تیز تھی اس لئے کھلی ہوئی کھڑکی سے روشنی اندر تک آ رہی تھی چاند کی روشنی میں میں نے سنیل کو جو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا اس کو دیکھ کر تو میں شاکڈ رہ گئی تھی میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اسی ٹائم سنیل نے بھی مجھے وہاں پر دیکھ لیا تھا شاید وہ میری موجودگی کو محسوس کر چکا تھا وہ چونک کر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا میں اندھیرے میں دیوار کے قریب کھڑی ہوئی تھی اس لڑکے کا دھیان اپنی طرف ہونے پر میں گھبرا گئی تھی اور جب اس نے میری طرف ملکڑ دیکھا تو میں جلدی سے کمرے میں آ گئی تھی اور دروازہ چھ سے بند کر لیا تھا میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا میں بڑی مشکل سے چل کر اپنے بستر تک پہنچی تھی میں اپنا سر پکڑ کر اپنے پتی کو دیکھ رہی تھی میں بہت زیادہ پریشان تھی میں اپنے پتی کی کمزوری اس لڑکے کے سامنے لا چکی تھی اور خود اسے اس گھر میں لے کر آئی تھی اب اس کی جو حرکت میں دیکھ چکی تھی میرے لیے تو سکون سے سونا مشکل ہو گیا تھا اب مجھے اپنے پتی کی بات سمجھ آ گئی تھی اور مجھے اپنی غلطی پر افسوس ہو رہا تھا وہ لڑکا بھی بہت بار مجھے احساس دلا چکا تھا کہ وہ اب ہمارے گھر سے نہیں جائے گا جبکہ مجھے اب اس سے ڈر لگنے لگا تھا اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا اگر ایسا کچھ ہوا تو میرے پتی مجھ پر ہی الزام لگائیں گے میں اس لڑکے سے ڈر گئی تھی مگر اپنے پتی کو بتانے کی مجھ میں حمت نہیں تھی میں غلطی پر غلطی کر رہی تھی میں نے اپنے پتی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے اپنے پتی کو پوری بات بتا دینی چاہیے تھی مجھے خبر نہیں تھی کہ اس بات کا مجھے اتنا پچتاوہ ہونے والا ہے میں کئی دن تک ڈر کا شکار رہی تھی اور کھوئی کھوئی سے ہو کر کام کرتے رہتی تھی میرا بہیوئر اس لڑکے کے ساتھ بدلنے لگا تھا میں چاہتی تھی کہ وہ خاموشی سے ہمارے گھر سے چلا جائے مگر وہ تو شرمندہ ہونے کے بجائے میرے آگے پیچھے گھومنے لگتا تھا میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ وہاں پر بھی چلا آتا تھا اور بہانے بہانے سے میرے قریب رہتا تھا میں اسے جانے کے لئے کہتی تو وہ کبھی برتند ہونے لگ جاتا تو کبھی کچن کی صفائی کر دیتا تھا وہ دھیرے دھیرے گھر کے ہر میٹر میں گھسنے لگا تھا اور میرا غصہ کرنے پر بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی میرے پتی نے جب اس کی ہر کام میں دخل اندازی محسوس کی تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگے تھے اور ایک دن مجھے ڈانٹے ہوئے کہنے لگے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہونے لگی ہو اس سے ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر کے اندر گھوسا رہے میں گھبرا گئی تھی اور میں نے اپنے پتی سے کہا کہ اس لڑکے سے کہہ دو کہ وہ بہار آگن تک ہی موجود رہا کرے میں چاہتی تھی کہ میرے پتی کے کہنے پر وہ لڑکا ڈر جائے گا کیونکہ میری بات کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا میری سوچ کے مطابق میرے پتی نے جب اسے سمجھایا تو وہ بہار آگن تک ہی رہنے لگا تھا میں بے فکر ہو گئی تھی مجھے لگا کہ وہ لڑکا سمجھ گیا ہے اور اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی مگر رات ہوتے ہی وہ لڑکا اندر آ جاتا تھا کیونکہ رات کے وقت میرے پتی تو گہری نیند میں سو رہے ہوتے تھے میں نے دو راتوں تک اسے گھر کے اندر والے پورشن میں آتے ہوئے دیکھا تو میں نے ایک دن بہانے سے اس لڑکے کو سناتے ہوئے کہا کہ راتوں کو میرے پتی کو وہم ہونے لگا ہے کہ جیسے ہمارے کمرے کے پاس کوئی آتا ہے شاید کوئی چور ہوگا اگر کسی رات میرے پتی نے اسے پکڑ لیا تو اس چور کی خیر نہیں ہوگی مجھے لگا میں اس لڑکے کو اس بات سے ڈرا سکوں گی مگر اس کے شبدوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیئے تھے وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی پتی تو رات کو دوائی لے کر سو جاتے ہیں اور ان کی دوائی کی وجہ سے وہ جاکتے بھی نہیں ہے اس لڑکے کی بات نے تو مجھے ڈرا دیا تھا اس کے بات بلکل ٹھیک تھی میرے پتی اپنی بیماری کی وجہ سے رات کے ٹائم دوائی لے کر سوتے تھے تاکہ انہیں سکون کی نیند آ سکے مگر ہم نے یہ بات کسی کو آج تک نہیں بتائی تھی اور اس لڑکے کو میں نے اس بات کی خبر تک نہیں ہونے دی تھی پتہ نہیں اسے اس بارے میں کیسے پتا چل گیا تھا میں تو خود کنفیوز ہو رہی تھی کہ اگر یہ بات اس کو پتا چل گئی تو میرے لیے تو اور زیادہ مسئبت آ جائے گی میں پریشان ہو گئی تھی میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر اسے کیسے پتا چل گیا کہ میرے پتی رات کو نیند کی دوائی لے کر سوتے ہیں ڈر کی وجہ سے میری حالت خراب ہونے لگی تھی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے نیہ ٹھیک نہیں تھی میں اب کسی بھی طرح سے اسے اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی لیکن کس طرح سے میں اس کو یہاں سے نکال سکوں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اپنے پتی سے کہتی ہوں کہ آپ اس لڑکی کو آپ گھر سے نکل جانے کے لیے صاف صاف کہہ دو کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ اس بات کا فائدہ نہ اٹھا لے ویسے مجھے پتہ تھا کہ میرے پتی کے ایسا کہنے پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن میں کوشش کرنا چاہتی تھی میں اپنے پتی کو بتانے ہی والی تھی کہ اچانک سے میرے پتی کی بہن کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اس کے یہاں سے ہمیں امرجنسی کی کال آئی تھی تو میرے پتی نے وہاں جانے کی تیاری شروع کر دی کہ اب میں اس گھر میں اکیلے کیسے رہوں گی یہ سوچ سوچ کر تو میں بہت گھبرا رہی تھی اگر میں بھی اپنے پتی کے ساتھ چلی جاتی تو یہ بھی ٹھیک نہیں تھا کیونکہ ہم اپنا گھر اس لڑکے کے حوالے کر کے بھی نہیں جا سکتے تھے مجھے یہ امید تھی کہ میرا پتی رات ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ جائے گا کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی اکیلہ نہیں چھوڑتے تھے ان کی بہن کا گھر دوسرے شہر میں تھا میرے پتی جب گھر سے نکلتے تھے تو میں بہانے سے پڑوسن کے یہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی یا پھر اس کو اپنے گھر بلالیا کرتی تھی ابھی بھی مجھے اپنے پتی کے جانے کے بعد سنیل سے بہت ڈر لگ رہا تھا اس لئے میں نے پڑوسن کو اپنے گھر پہ ہی بلالیا تھا سنیل تو پڑوسن کے آنے پر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا میں سارا دن سکون سے کام کرتی رہی تھی مگر جب شام ہونے لگی تو وہ بھی اپنے گھر جانے کے لئے کہنے لگی اور مجھے شرمندہ ہو کر کہنے لگی کہ میں اب اور تمہارے گھر پر نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ میرے پتی کام سے آتے ہوں گے مجھے انہیں بھی کھانا دینا ہوتا ہے اور مجھے اپنے گھر میں بہت کام ہے میں نے بھی اسے جانے دیا تھا آخر وہ بیچاری بھی کب تک میرے ساتھ یہاں پر رہ سکتی تھی وہ بھی تو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی میرے آئیڈیا کے مطابق تو میرے پتی گھر آنے والے تھے پڑوسن تو اپنے گھر جا چکی تھی کیونکہ بہت رات ہو گئی تھی لیکن میرا پتی ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی مجھے ڈر لگ رہا تھا اور میں بار بار اپنے پتی کو کال لگا رہی تھی لیکن وہ میری کال ریسیوی نہیں کر رہے تھے مجھ سے سوال کرنے لگا تھا کہ آپ کے پتی گھر کب آئیں گے میں نے اسے ڈاٹ کر اس کے کمرے میں جانے کے لیے کہا مگر وہ تو بے شرموں کی طرح وہیں پر کھڑا رہا تب ہی اچانک میرے پتی کی بھی کال آ گئی میں نے جیسے ہی کال ریسیو کی تو میرے پتی مجھے پریشانی سے بتانے لگے کہ میری بہن کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس ہے اس کے طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے یہاں سارے لوگ مجھے روک رہے ہیں اور اس ٹائم انہیں میری ضرورت ہے میں اسے اس حالات میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا اس لئے مجھے گھر آنے میں صبح ہو جائے گی میرے پتی نے رات بھر وہی رکنے کی بات کہی تھی میں تو ان کی بات سن کر بہت گھبرا گئی تھی دن تو جیسے تیسے گزر گیا تھا مگر رات تو میرے لیے بڑی مشکل سے گزرنے والی تھی اب ان کی بھی مجبوری تھی اس لئے وہ گھر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ میری نند ان کی اکلوتی بہن تھی اس لئے ایسے کٹھن وقت میں بھائی کا ساتھ ہونا بہت ضروری تھا میرے پتی رات بھر کے لیے وہی پر ہی رک گئے تھے حالکہ مجھے اپنے پتی کی حرکت پر غصہ بھی آ رہا تھا غصہ مجھے صرف سنیل کے اس گھر میں ہونے کی وجہ سے ہی آ رہا تھا ورنہ میرے پتی اپنی بہن کو کتنا ہی ٹائم دے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ میں بہن بھائیوں میں درار پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی میں نے ہمیشہ ہی رشتوں کی بہت قدر کی تھی وہ صدو مجھے آ رہا تھا مگر میں نے کال پر اپنے پتی سے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ ایسے ٹائم پر میرا کچھ کہنا کوئی مطلب نہیں رکھتا تھا کسور تو میرا ہی تھا میں نے اپنے پتی کے سامنے ہمیشہ ہی اس لڑکے کی اچھائی دکھائی تھی اور جو میں محسوس کرتی رہی تھی اس بات کو بھی میں نے ان سے چھپائے رکھا تھا اگر میں ان کو ہر بات سے آگا کر دیتی تو شاید آج ہی نوبت نہ آتی اب وہ بھی سنیل پر بھروسہ کر کے وہاں پر رک گئے تھے اگر انہیں اس کی حرکتوں کی بارے میں پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے جبکہ وہ تو اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ رات کو اندر والا پورشن لاک کر لینا پھر وہ لڑکا بہار اسٹور روم میں ہی پڑا رہے گا شاید سنیل نے بھی کال پر باتیں سن لی تھی میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج میں رات کا کھانا نہیں بنا سکتی اس لئے تم جا کر سو جاؤ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی اب میں یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی کہ میرے پتی آج رات بھر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ لڑکا سب کچھ جان چکا تھا اور خالی گھر اس کے سامنے تھا ہم دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا میرے بارے میں بھی اس اچھی طرح سے پتا تھا کہ میں ایک ڈر پوک اور کمزور لڑکی ہوں جبکہ میری آنکھوں میں تو اس رات کا نظارہ ٹھہرا ہوا تھا جب چاند کی روشنی میں آدھی رات کو میں نے سنیل کو دیکھا تھا ڈر کی وجہ سے میری توحالت ہی خراب ہو رہی تھی جلد بازی کرنے کی وجہ سے میں یہ بھول گئی تھی کہ مجھے تو سنیل کو اسٹور روم میں بھیج کر باقی پوشن کو لاک کرنا تھا میں کمرے میں پہنچی تو بستر پر لیٹ گئی تھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اپنی مدد کے لیے کس کو بلاؤں میرا مائے کے بھی دوسرے شہر میں تھا اور ساسرال کا بھی کوئی اس شہر میں نہیں رہتا تھا جس سے میں اپنے پاس بلا لیتی اور جو میرے ساسرال والے تھے وہ بھی تو میری نند کے پاس گئے ہوئے تھے پڑوسیوں کو میں زیادہ گھر میں گھسنے نہیں دیتی تھی صرف برابر والی ایک پڑوسن کے علاوہ آج مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس لڑکے کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہوئے کتنی بڑے گلتی کر دی تھی حالکہ میری شادی سے پہلے میرے گھر والوں نے اسی طرح کی ایک ہمدردی کا بہت برا نتیجہ بھکتا ہوا تھا اس سے بھی میں نے کوئی سبق نہیں لیا تھا دراصل میرے بھائیہ نے بھی اپنے ایک دوست کو اس کے ماتا پتا کے مرنے کے بعد ہمدردی میں اسے ہمارے گھر کرائے دار کے طور پر گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی اور کہا تھا کہ جلدی ہی میرا دوست شادی کرنے کے بعد اپنی پتنی کے ساتھ دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور اپنے لیے نیا مکان خرید لے گا جب تک وہ اکیلہ ہے تب تک ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہے گا مگر ابھی وہ اپنے پرانے گھر میں نہیں جا سکتا وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ رہتا تھا میمبر جیسا سمجھ لیا تھا وہ کھانا بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہی کھاتا تھا اور ہم اس کے سارے کام کیا کرتے تھے پھر کچھ مہینوں بعد بھائیہ کا وہی دوست اکیلے گھر میں موقع ملنے پر میری دیدی کے ساتھ زبردستی کرنے لگا بھگوان کی کرپل سے ہماری قسمت اچھی تھی کہ لاس مومنٹ پر میرے پاپا نے آ کر اسے پکڑ لیا تھا کیونکہ وہ کسی کام سے گھر واپس آ گئے تھے اور میری دیدی کو بچا لیا تھا بھائیہ کا وہ دوست گھر سے بھاگ گیا تھا اور دوبارہ کبھی پولیس کو بھی نہیں ملا تھا میں تو اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بھی سنیل کے ساتھ ہمدردی کر بیٹھی تھی اور اب ڈر کی وجہ سے کمرے میں ہی پڑی ہوئی تھی رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں گھبرا گئی تھی یہ دیکھ کر میں شوق رہ گئی تھی کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں کینی سے دیکھ رہی تھی وہ لاچار تھا جو پہلے لنگڑاتا ہوا چلتا تھا لیکن اس ٹائم تو وہ بلکل نارمل سا لگ رہا تھا میری حیرانی کرنے پر تو وہ اچانک سے کہنے لگا کہ میں لاچار نہیں ہوں میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا تاکہ مجھے آپ کے گھر میں رہنے کے لیے جگہ مل جائے وہ مجھے کھانا دیتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ کا موڈ نہیں تھا تو اسے لیے آج میں نے کھانا بنا لیا میں اس کی اس جررت پر بہت پریشان تھی وہ ہمارے گھر میں آنے کے لیے لاچاری کا جھوٹ بول چکا تھا اب تو وہ مجھے اکیلا دیکھ کر میرے کمرے تک بھی آ گیا تھا میں اسے اس ٹائم اپنے پتی کی دھمکی بھی نہیں دے سکتی تھی میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہا تھا کہ کھانا لے جاؤ مجھے بھوک نہیں ہے میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں میرا بھائی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جائے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھا لوں گی مجھے لگا کہ میرے بھائی کے آنے کا سن کر وہ لڑکا ڈر جائے گا اور کمرے سے باہر چلا جائے گا لیکن وہ تو میری بات پر حیرانی سے کہنے لگا کہ اچانک سے آپ کا بھائی کہاں سے آ رہا ہے اب تو رات کا ایک بچ رہا ہے اس کی بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات سن کر میری بات کا کوئی یقین نہیں ہوا تھا میں کہنے لگی کہ میرے پتی نے وہاں پر رکھتے ہی میرے بھائی سے کہہ دیا تھا کہ شام کو وہ اپنے گھر سے نکل کر یہاں تک آ جائے میرا بھائی بس تھوڑی دیر میں پہنچنے ہی والا ہوگا میں نے غصے سے اس لڑکے کو کہا تھا کہ میرے گھر کے میٹر میں انٹرفیئر مت کرو اور اپنے کام سے کام رکھا کرو اپنے کمرے میں چلے جاؤ میں غصہ کر کے سنیل کو اپنے کمرے میں بھیجنا چاہ رہی تھی مگر اس نے تو اٹھ کر کمرے کے دروازے کو اندر سے لوک کر لیا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جا رہا ہے لیکن اس نے تو دروازہ ہی بند کر لیا تھا اس رات مجھے اپنی غلطی پر بہت پچتاوا ہو رہا تھا اور احساس بھی ہو رہا تھا کہ غلطی میری ہی ہے مگر میں کچھ نہیں کر پائی تھی کیونکہ جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا تھا سنیل میری عزت کو خراب کر چکا تھا میرے لاکھ کوشش کرنے پر بھی کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا اور اس نے اپنا کام کر لیا تھا اگلی صبح میں ڈر سے رو رہی تھی جب سنیل نے مجھے اپنے بارے میں بتایا اس کی باتوں نے تو میرے ہوش اڑا دیئے تھے صبح کے چھے بج رہے تھے اور سنیل سات بجے تک گھر سے نکل گیا تھا میرے پتی جب آدھا گھنٹہ بعد گھر پر واپس آئے تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی وہ گھبرا گئے اور مجھے سنبھالنے لگے میرے پتی نے سنیل کو آواز لگائی تھی تو پتہ چلا کہ وہ تو ہمارے گھر سے بھاگ چکا ہے وہ گھر میں ہے ہی نہیں میرے پتی علج گئے تھے انہیں لگا کہ سنیل کہیں بزار گیا ہوگا جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا میں بری طرح سے روتی رہی تھی میرے پتی کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں کیوں رو رہی ہوں اور میں اپنے پتی کو اس وقت کچھ بتانے کے قابل نہیں رہی تھی میرے غلطی یہ تھی کہ میں نے گھر کے مرد سے پوچھے بھی نہیں اس جوان لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا اور شام تک جب سنیل گھر واپس نہیں آیا تو میرے پتی سمجھ گئے تھے کہ کچھ تو برا ہوا ہے اور پھر میرا اس طرح سے لگتار رونا یہ بھی ان کو شک میں ڈال رہا تھا اس کا غائب ہونا میرے پتی کو شک میں ڈال چکا تھا وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ میرے پیچھے کیا ہوا میری حالت تو بگڑتی چلی جا رہی تھی میں اپنے پتی کو کچھ بھی بتانے کے بجائے ضد کرنے لگی کہ آپ مجھے میرے مائکے میں چھوڑ کر آ جاؤ کیونکہ مجھے اپنی بیچین حالت ڈرا رہی تھی میں نے اپنے پتی سے بہت ضد کی تھی اور میں بار بار رو رہی تھی مجھے ایسا روتا ہوا دیکھ کر میرے پتی نے ہار مال لی تھی اور وہ مجھے میرے مائکے چھوڑنے پر تیار ہو گئے تھے اور مجھے بھروسہ دلائیا کہ وہ صبح ہی مجھے میرے مائکے لے جائیں گے رات کو جانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا کیونکہ میری ماں کا گھر تو ویسے بھی دوسرے شہر میں تھا مجھے اپنے پتی کے مان جانے پر تھوڑی تسلی ہوئی تھی اور پھر میں چپ ہو گئی تھی مگر میرا دل بری طرح سے ڈرا ہوا تھا میں اپنے پتی کو نہیں بتا پائی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے کسی بھی طرح سے میں اس گھر سے جل سے جل بھاگنا چاہتی تھی مگر اس رات میری زندگی ایسے برباد ہوئی کہ میرے لیے جینا دشوار ہو گیا تھا میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اس طرح سے برباد ہو جائے گی اس رات ہمارے گھر میں چار آدمی گھس آئے تھے وہ چاروں ہی بدماش تھے اور ہمارے گھر میں زبردستی گھس کر انہوں نے میرے پتی کا گریبان پکڑ کر پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو ہمارے گھر میں اتنے دنوں سے رہ رہا ہے میں اور میرے پتی بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ لڑکا ہمارے گھر سے بھاگ گیا تھا اور وہ چاروں بدماش ہمارے گھر میں گھس کر اسی لڑکے کو تلاش کرنے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی بھی حال میں وہ لڑکا چاہیے میرے پتی نے ایمانداری سے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ لڑکا کل تک ہمارے گھر پر ہی تھا مگر آج صبح سے ہی غائب ہے ہم تو خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں چلا گیا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور میں بھی رو رہی تھی میری آنکھوں سے آسو نکل رہے تھے کہ ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی اور ایک اور پریشانی ہمارے سر پر آ گئی تھی میرے پتی نے سچ بتا دیا مگر ان بدماش آدمیوں کو میرے پتی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ کہنے لگے کہ تم اس لڑکی کو چھپا رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو بتاؤ کہاں ہے وہ لڑکا ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے یہ بات سن کر تمہیں ڈر گئی تھی کیونکہ وہ چاروں ہی دیکھنے میں بہت زیادہ ڈر آونے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسو کا لالچ نہیں ہے مگر ہمیں وہ لڑکا کسی بھی حال میں چاہیے میں نے ڈرتے ڈرتے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ شاید وہ جان چکا تھا وہ بدماش ہمارے لگتار انکار کرنے پر غصہ ہو گئے تھے پھر انہوں نے ہمارے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی تھی میرے پتی کو تو ان کی اس حرکت پر غصہ آ گیا تھا لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے پتی کے طبیعت خراب نہ ہو جائے وہ ویسے بھی ہارٹ پیشنٹ تھے اور اس ٹائم ان کا چہرہ پیلا پل رہا تھا میرے پتی نے غصے سے ان چاروں بدماشوں سے کہا کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ ورنہ ہم پولس کو بلا لیں گے وہ چاروں بدماش میرے پتی کی بات پر غصہ کرنے لگے تھے اور پھر وہ دھیرے دھیرے ہمارے قریب آئے کہنے لگے کہ لگتا ہے تمہیں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم کون ہیں ہم لوگ ایک خوفیا گینگ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو لڑکا تمہارے گھر میں اتنے دنوں سے رہ رہا تھا وہ ہمارے لیے ہی کام کرتا تھا لیکن اب وہ کافی دنوں سے ہمیں دھوکہ دے رہا تھا ہمارا مال کہیں اور سپلائے کر رہا تھا اور پیسے لاکر تم لوگوں کو دینے لگا تھا تب ہی تو وہ یہاں سے بھاگ گیا تم ہمیں پولس کی دھمکی دے رہے ہو ہم پولس سے نہیں ڈرتے اور اگر تم نے ہم سے زبان لڑانے کی کوشش کی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا اس لئے خاموشی سے ہمیں بتا دو کہ وہ لڑکا کہاں پر ہے تم نے ہی اسے کہیں پر چھپایا ہے میرے پتی ان کو بار بار یقین دلا رہے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ کون تھا اور کہاں رہتا تھا اور وہ کس کو پیسے دیتا تھا کیا کام کرتا تھا ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ تو ہمارے گھر پر کام کرتا تھا بازار سے تھوڑا بہت سامان لادیا کرتا تھا تو اس لئے ہم نے اسے اپنے گھر میں رہنے کے لیے چھوٹا سا سٹور روم دے دیا تھا باقی اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں تھا اور کبھی کبھی ہم اسے تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیا کرتے تھے ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کام کرتا تھا اور کیا کام کرتا تھا اور کہاں چلا گیا آپ لوگ ہمارے زبردستی پیچھے پڑ رہے ہو ہم اماندار اور شریف لوگ ہیں وہ لوگ میرے پتی کی بات ہی نہیں مان رہے تھے میں اپنے پتی کو خاموش رہنے کے لیے کہہ رہی تھی مگر وہی سب برداشت نہیں کر پا رہے تھے ان کو غصہ آ رہا تھا اور وہ بار بار ان لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ان چاروں بدماشوں کا ہمارے گھر میں گھس کر گنڈا گردی کرنا میرے پتی کا اس بات سے غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا میرے پتی نے جب ان کے دھمکانے پر بھی انہیں غصے سے دیکھا اور انہیں گھر سے نکلنے کے لیے کہا تو ایک بدماش کو بہت غصہ آ گیا اور اس نے اچانک پلٹ کر اپنی بندوق سے میرے پتی کے سینے پر فائر کر دیا تھا اس اب دیکھ کر تو میرے پیرو تیلے سے زمین نکل گئی تھی میں چلانے لگی تھی اور بھاگ کر اپنے پتی کے قریب گئی مگر میرے پتی تو خون سے لطپت ہو کر زمین پر گر چکے تھے میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور چلا رہی تھی پر کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا کیونکہ آدھی رات کا ٹائم ہو رہا تھا اور اس ٹائم تو سب لوگ گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ تو میرے پتی کو مارنے کے بعد ہمارے گھر سے چلے گئے تھے میں روتی ہوئے اپنے پتی کے قریب بیٹھی تھی کوئی بھی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا میرا پتی مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکا تھا اور میں اپنے پتی کی لاش کے پاس بیٹھی رہی میری اندھی ہمدردی نے مجھے ایسا نقصان دیا تھا جس کے بھرپائی کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا بلکہ اس کی تو بھرپائی ممکن ہی نہیں تھی اس سنیل نام کے لڑکے کی عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا تھا لیکن پھر بھی میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا اگر میں یہ سب کچھ پلس کو بتا دیتی تو آج میرے پتی کی جان نہیں جاتی دراصل اس رات چاند کی روشنی میں میں نے اسے پسٹل میں گولیاں ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ بھی اس گینگ کا حصہ تھا جس گینگ کے آدمیوں نے میرے پتی کو مارا تھا میں اسی بات سے ڈرتی رہی تھی مگر خاموش رہی وہ لڑکا میری عزت کے ساتھ بھی کھیل گیا تھا اور اس کی وجہ سے میرے پتی کی بھی موت ہو گئی تھی اس آدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا جب میرے پتی گھر پر نہیں تھے تو اس لڑکے نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور ساری رات میری عزت کے ساتھ کھلوار کیا تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی حقیقت کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے تعلق رکھتا ہے میں تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی جب اس نے مجھے اتنا ڈرتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے اپنی ساری سچائے بتا دی تھی وہ ایک خوف یا گینگ کا حصہ تھا وہ غلط طریقے سے پیسہ کماتا تھا اس نے کسی کا مدر کیا تھا جس کی وجہ سے پورے شہر کی پولیس اسے ڈھونڈ رہی تھی اور وہ چھپنا چاہتا تھا اس لئے وہ ہمارے گھر میں چھپ گیا تھا وہ جھوٹ بول کر کئی مہینوں تک ہمارے گھر میں رہا راتوں کو اٹھ کر وہ اندر آ کر چھپ جاتا تھا کیونکہ پولیس کو شک ہوا تھا کہ وہ ادھر کے ہی ایریا میں کہیں چھپا ہوا ہے میں جب باہر سے اس سے کوئی سمان منگواتی تو وہ گھر سے نارمل نکلتا تھا لیکن گھر سے نکلنے کے بعد وہ اپنی چہرے کو اچھے طرح سے چھپا لیا کرتا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے اور یہی وجہ تھی کہ وہ جلدی ہی سارا سمان لے کر آ جاتا تھا میں اس سے اپنے پتی کے دوائی منگواتی تھی اس لئے وہ جان گیا تھا کہ میرے پتی ہر رات نین کی دوائی کھا کر سوتے ہیں یہ بات جاننے کے بعد وہ خاموشی سے ہمارے گھر کے اندر والے پوشن میں آ کر چھپ جاتا تھا وہ ایک دن بزار میں آتے جاتے پولیس کی نظر میں آ گیا تھا اس لئے وہ پولیس کے ڈر سے خود کو بچانے کے لیے ساری رات میرے کمرے میں بیٹھے رہا تھا اور پھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے بعد وہ بھاگ گیا تھا اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان پہنچا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ بھگوان اسے کبھی معاف نہیں کرے گا میرے پتی کی تو موت ہو گئی تھی اور میں تو سچ جاننے کے بعد بھی اپنے پتی کو اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ دن اپنی ماں کے گھر جا کر رہنا چاہتی تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آج کا دن میرے پتی کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور میں اتنی کم عمر میں ہی ودوہ ہو جاؤں گی میں ودوہ ہو کر اپنے گھر آگئی تھی میرے پتی کا انتیم سنسکار ہو چکا تھا میرے زندگی اجڑ گئی ہے میں آپ سب لوگ اسے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمدردی اور کسی کی مجبوری کو سمجھنے کی وجہ سے آپ لوگ میرے جیسے گلتی نہ کریں کیونکہ کسی کی بھی مدد کرنا صرف ایک حد میں ہی اچھا لگتا ہے کسی پر اتنا اندہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرنے پر ہمیں صرف اور صرف نقصان پہنچے اور خاص طور پر اپنے گھر کے آدمیوں کو تو اس بارے میں ضرور بتانا چاہیے ان سے پوچھے بینا کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہیے نہ ہی ان سے کوئی بات چھپانی چاہیے ورنہ آپ کا گھر بھی اسی طرح سے اجڑ جائے گا جیسے کہ میرا اجڑ گیا ایسا صرف مجھ جیسی لاپروہ عورتوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے میں آج بھی بھگوان سے رو رو کر پراتھنا کرتی ہوں کہ ان درندوں کے ساتھ بھی بہت برا ہونا چاہیے اور خاص کر تو سنیل جس نے میری پوری زندگی کو تباہ کر دیا پولیس نے ان لوگوں کو تو اریسٹ کر لیا جنہوں نے میرے پتی کو مارا تھا لیکن سنیل ابھی بھی لا پتا ہے پولیس اپنا کام جاری رکھ رہی ہے پولیس سنیل کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کر رہی ہے اور میں بھگوان سے پراتھنا کرتی ہوں کہ ایک نہ ایک دن وہ گھٹیا انسان بھی پولیس کے ہاتھ لگ جائے گا اور اسے سزا مل کر ہی رہی گی کیونکہ بھگوان کے گھر دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے میں اب اپنی ماں کے گھر میں رہ رہی ہوں اور اس بات کو ایک مہینہ گزر گیا آپ لوگ بھی پراتھنا کیجئے کہ سنیل جلدی ہی پکڑا جائے اور اسے اس کے جرم کی سزا مل جائے آخر اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ کسی کا بھروسہ توڑنے کی کیا سزا ہوتی ہے دوست کو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے